السلام علیکم آج کی ویڈیو لیسن نمبر فور یعنی یونٹ نمبر فور کائنڈنس ٹو چیلڈرن کی سٹارٹنگ ہے لرننگ آوٹکمز جیسا کہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہم اسازہ کو بچوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ اس لیسن میں ہمیں پڑھنے سے کیا کچھ حاصل ہوگا محاصلات سبق ہمیں کیا ملیں گے آفٹر کمپیٹنگ دی یونٹ student will be able اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of the text for pictures or the title تو اس میں بچہ جو content کا پتہ چال جائے گا vocabulary بڑھے گی number two the critical thinking اس میں آئے گی کہ وہ سوچ چکے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے اس کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے کیا یہ بہتر ہے یا نہیں use intensive reading strategies while reading جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو predict کر سکے گا کہ اب یہ ہونے والا ہے what follows in the text using context with a prior knowledge اس میں جو پہلا اس کے اندر علم موجود ہے اس بارے میں بھی بات ہوگی وہ سوچے گا کہ یہ چیزیں مجھے پہلے سے پتا ہیں اور یہ نئی بات اس میں بتائی گئی ہے recognize and pronounce the ch sound تو اس میں ch sound کو بھی recognize کیا جائے گا اور پہچان سکے گا بچہ کہ اس میں ch sound میں کون کونسی الفاظ آ رہے ہیں and talk about daily routine اور daily routine پہ بھی بات کر سکے گا کہ یہ ہمارے daily routine میں اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے identify and articulate words containing diagraph and trigraph in initial, middle and final position تو لفظوں میں اضافہ انسان اس کے بچے کے علم اضافہ ہوگا diagraph کا علم ملے گا trigraph کسے کہتے ہیں initial, middle اور final position ان کی diagraph اور trigraph کی کی کیا ہوگی تو بچہ نہائیت آسانی سے نئے الفاظ اپنے ذہن میں سما سکے گا اس کو نئے نئے الفاظ ملیں گے identify describing words as adjectives تو words کو adjective کے طور پر استعمال کرنا بھی اس میں سکھایا جائے گا recognize and use word showing پہچان اس کو ہوگی اور استعمال بھی اسے آ جائے گا showing possessions ملکیت ظاہر کرنا as possessive adjective تو possessive adjective کے ذریعے وہ فکرے کو فکرے میں ملکیت کا اظہار بھی کر سکے گا کہ کس طرح سے اس میں ظاہر کہا جا سکتا ہے یہ ایک چیز کس کی ہے اور اس میں ملکیت کے لئے کون سے الفاظ جیسے me our اس طرح کی الفاظ جو ہیں mine یہ بھی اس میں سیکھنے کو ملیں گے use appropriate conjections sorry structure of present continuous tense جس میں present continuous structure بھی بتایا جائے گا کہ present continuous structure میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور present یعنی tense بھی سکھایا جائے گا describing adjectives activities place in the time of speaking بولنے کے وقت میں ہم کون کونس چیزیں استعمال کر سکتے ہیں appropriate conjunction مناسب conjunction سکھایا جائیں گے یعنی حرف عطف جیسے but or and because to join sentences within a paragraph ایک paragraph میں کس طرح سے ہم لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں joining کے لئے identify the basic element of story تو اس میں story کے element بھی سکھایا جائیں گے کہ story کے کیا کے element ہو سکتے ہیں beginning middle and end of characters اور اس کا end کہاں ہوگا اور characters اس میں کون کون سے ہیں place and time اس کا وقت کیا ہے write a guided story on a zoo animal اور zoo animal پہ ایک guided story بھی دی جائے گی relate what is real to their own experiences ان کے تجربے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گی تو آپ نے دیکھا کہ learning outcome کو پڑھنے سے بچے میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ وہ کیا اس سبق سے گین کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار پڑھنے سے بچے میں شوق پیدا ہوگا جلد 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 وہ بچہ اسازہ کو اپنے والدین کو کہے گا کہ مجھے سبق پڑھایا جائے تاکہ میں ان سب چیزوں کو سیکھ سکوں تو اس لیے learning outcomes بچے کو بھی خود چاہیے کہ وہ پڑھے اور سیکھے اس میں کون کون چیزیں نئی آ رہی ہیں تو ہم اس سبق کا آغاز کیے گئے تو انشاءاللہ ہم اس کی باقی پیج وائز ویڈیوز آئندہ دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور آپ انشاءاللہ اس کو بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں کینل کو دوستوں کو بتائیں اور باقی والدین اور اسازہ دوسرے دوستوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا اب نہایت آسان ہو چکا ہے انشاءاللہ بچوں کی بہتری کے لیے تمام ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ حافظ ویڈیو